ہماری کوئی ایسی طبیعت ہے کہ ہم عامال کے عادی بن گئے عادت غفلت پیدا کرتی ہے جس عمل کو بھی بطور عادت کی طرح ہوگے وہ عمل غفلت پیدا کرے گا عادت میں اور عبادت میں کیا فرق ہے یہ غور کریں ہم سب کہ ہم عامال بطور عادت کی طرح ہیں بطور عبادت کی طرح ہیں بطور عادت کرنا بغیر اعتصاف کے عمل کرنا ہے اور بطور اعتصاف کرنا بطور عبادت کی طرح ہے ورنہ عادت غفلت پیدا کرتی ہے خالیا سو گئے افتار کر لیا اٹھ گئے اپنے دنیا کامے لگے رہے کھانی رہی بین رہے کے روزہ ہے یہ دو سے جو روزہ کیا ہے یہ دو سوچیں جائے کے روزہ کیا ہے اتنی رونق رمضان کی زمین پر نہیں ہوتی جتنی آسمانوں پر ہوتی اتنی رونق رمضان کی زمین پر نہیں ہوتی جتنی آسمانوں پر ہوتی پہلے زمین نے تو حبادات کو رسم بنا کر ہر عمل کی جان نکالی گئی ہے اور جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے سیب رمضان کے مہینے کے لئے حالانکہ اللہ رب العزت ایک حکم ایک لمحے سے جنت کو ایسا سجا دیں جیسے چاہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ ضرور کہ کورے سال جنت کو سجایا جائے رمضان کے مہینے کے لئے کورے سال گیارہ مہینے جنت سجا جاتی ہے رمضان کے مہینے کی تیاری کے لئے ہم تو رمضان کے استقبال نہیں پوچھتے رہتے ہیں بھئی ہاں روزہ کبکہ ہے روزہ کبکہ ہے روزہ کبکہ ہے حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کا اور رمضان کے مہینے کا استقبال شعبان کے روزوں سے کرتے ہیں سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے بلکہ باہت بہت میں دیکھتے ہیں کورے شعبان ہی آپ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھتے 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 رمضان میں داخل ہو جائے تھے اتنا اتمام رمضان کیامت کا کورے شعبان سب سے زیادہ روزہ شعبان میں رکھتے تھے رمضان کی استقبال کے لئے تو میں نے عرض کیا کہ ہم عمل غفلت سے کر کے گزر رہے ہیں جب تک احتساب نہیں ہوگا اس وقت کا عمال میں لذت نہیں ہوگی اس لئے اپنے عملوں میں احتساب پہلا کرو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو سجایا جاتا ہے پورے سال رمضان کے مہینے کے لئے فرماتے ہیں ابو مسعود فراج رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے سنایا فرماتے ہوئے حضور احترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن آپ فرما رہے تھے جب رمضان آ گیا فرمایا کہ اگر اگر امان والے جان لیں کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنہ کرے کہ پورے سال تجھے رمضان ہوا کرتا ہے میں جائے رمضان ایک مہینہ ہونے کے پورے سال رمضان ہوا کرتا ہے میری امت تمنہ کرتی کہ پورے سال رمضان کا مہینہ ہوتا ہے خوضہ آئے کے ایک آدمی نے آج کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان تو فرمائیے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جنت کو سجایا جاتا ہے پورے سال رمضان کے احتمام کے لئے اور وزداروں کے استقبال کے لئے جب پہلے رات ہوتی ہے رمضان کی تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے ایک خاص قسم کی ہوا عرش کے نیچے سے اور وہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں کو اس انداز سے حرکت دیتی ہے اس انداز سے حرکت دیتی ہے کہ حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اس آواز کو سنتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے رب اس مہینے میں جو لوگ روزہ رکھیں تو انہیں تو انہیں ہمارے ہمارے شوہر بنا دے اور ان سے ہماری شادیاں کر دے اس مہینے میں جو روزہ رکھیں ہیں رمضان کے مہینے میں تو ان سے ہماری شادیاں کر دے اور ہماری آنکھوں کو ان سے شندہ کر دے اور ان کی آنکھوں کو ہم سے شندہ کر دے یہ اوریں درخواست کرتی ہیں اللہ سے اور یہ جو ہوا چلتی ہے یہ جنت کے پتوں کو اس طرح ہلاتی ہے کہ اس سے ایسا ایسی آوازیں نکلتی ہیں اور ایسی خوشدل آوازیں ہوتی ہیں کہ ایسا گانا یا ایسا بجانا دنیا میں ہوئی نہیں سکتا ایسا ترنم اور اس کے اندر سے ایسی آوازیں بجتی ہیں کہ وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو وہ ہوا اس طرح حرکت دیتی ہے کہ اس سے ایسا ترنم اور ایسا باجہ بجتا ہے کہ دنیا ایسی آواز کے بنانے سے عاجز ہے فرمایا کہ جبندہ رمضان روزہ رکھتا ہے اس کا ان اوروں میں سے ایک اور سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ ایسے خیمے میں ہے کہ جو خیمہ مجھت راش کر بنایا گیا ہے ہر عورت یعنی ہر خور پر ہر خور کے اوپر ستر جوڑے ہوتی ہیں ایک بہت میں پہنے وہ ہوتی ہیں اور وہ ستر جوڑے یہاں تو ہماری دنیا ایک جوڑے پہنے گی وہی نظر آلے گا وہ ایک ساتھ ستر جوڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور ہر جوڑا الگ نظر آئے گا یہ نہیں کہ ایک جوڑے کے نیچے دوسرا چھپ جائے گا ستر جوڑے ایک ہوتے پہنے گی اس طرح کہ ایک جوڑا تنسے جوڑے سے چھپے گا اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا تو اس جوڑے کا رنگ یہ جوڑے سے نہیں ملے گا اور ہر حور کو ستر طرح کی خوشبو دی جالے گی ہر خوشبو کا رنگ الگ ہوگا ہر خوشبو کی خوشبو الگ ہوگی اور ہر حور کے ساتھ ستر ہزار ہر حور کے ساتھ ستر ہزار باندیاں ہوں گی اس کی ضرورت پورا کرنے کے لئے کیا مزے ہیں کتنی باندیاں ستر ہزار باندیاں اس کی خدمت کے لئے اور اس روزے دار کے لئے اس حور کے شوہر کے لئے ستر ہزار غلام ہوں گے اور ان سب غلاموں کے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے جن پیالوں کے اندر ایسے کھانے ہوں گے کہ اگر پہلے لقمہ ایک پیالے میں سے لو تو آخری لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے مختلف ہوگا جو مزہ دوسرے لقمے سے مختلف ہوگا جو مزہ دوسرے لقمے کا ہوں گا اور ہر حور کے لئے ستر ہزار مسہریہ ہوں گی یا پوٹ کی سوخ یا پوٹ سوخ یا پوٹ کی ستر مسہریہ ہر مسہری پر ستر بستر ہوں گے رشن کے اور دیواج کے اس کے شوہر کو یہی دیا جائے گا صحابہ جرام نے سارا سنجر عرض کیا کہ یہ کس کے لئے ہے فرمایا یہ سارا کچھ سرزر کچھ شرس کے لئے ہے جو رمضان میں روزہ رکھے باقی طلاوت کے نبازوں کے ذکر کے صحابت کے خط کرنے کے ان سب کے اعمال کا عجر اس کے علاوہ ہے سارا کچھ صرف صرف مطلق روزہ کے لئے ہے دوامہ عاملہ من الحسنات سارے اعمال کی ہیں اس کے علاوہ ان کا عجر اس کے علاوہ ہے جنہت میں یہ سب کچھ صرف صرف روزہ بار ہے